موسیقی 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 انداز میں لیا جاتا ہے تو اسی طرح میں جیسے 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 میرے ذہن میں چلتا جا رہا ہے اور پھر نام لوں گی ہمارے ملک میں کچھ بہت ٹیلنٹیڈ جو ہیں آرٹسٹ خواتین ہے نادیا خان ماشاءاللہ بڑی زبردست سپر ہوسٹ ہے ہماری میں ساری فیلڈز کی بات کرتی چلی جا رہی ہوں اس طرح ہماری شاہستہ لوڈی ہیں انہوں نے زبردست ہمیں میں بہت سارے ہمارے کیونکہ پاکستان سے ریلیمنٹ ہم ہیں آئی فیل ویری پراؤڈ اور میں ان کو بڑا فالو کرتی ہوں کہ بڑا اچھے سٹائل ہیں انہوں نے پھر ہماری زبیدہ پا اللہ ان کی بخشش کرے زبیدہ پا نے پہلی بار کوکنگ کو ایک ہیوج لیول پر انٹریڈیوز کروایا پہلے کوکنگ میں اتنا خاص وہ نہیں ہوتا نا لیکن خواتین میں ایک اجاگر کیا کہ آپ صرف کچن تک نہیں ہیں بلکہ آپ اپنے اس ٹیلنٹ کو بڑے پلیٹ فارم پر بھی پریزنٹ کر سکتی ہیں تو خواتین میں خوبصورت انداز میں کوکنگ کو انٹریڈیوز کروایا میڈم زبیدہ پا نے اور پھر اس طرح بہت ساری خواتین جو ہیں وہ آگے بڑی اور پھر ہماری فورسز میں آپ دیکھیں کتنی سارے ہیں پائلٹ ہیں اور کچھ نیوی میں ہیں بہت ساری فورسز میں ہیں پولیس میں بھی ہیں میں ایک پروگرام کہتا تو میں اس وقت تو ایسو چوتی اب تو ماشاءاللہ آگے ایس پی ہو گئی ہیں شالاک ریشی اور انہوں نے زبردست پرفارمنس کی اور ماشاءاللہ جو بڑے بڑے عہدے پر اپنے کام کو نبھا رہی ہیں بہ خوبی بڑے ایک کہتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ اور سنسیریٹی کے ساتھ اور یہ ایزی ایس اب یہ جو میں نے نام لیا ہے نا آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو بھی کام ہو رہا ہے یہ جو بھی خواتین کر رہے ہیں مرد حضرہ جب کام کرتے ہیں نہ جواب کرتے ہیں وہ صرف ایک کام کرتے ہیں میں ان کو ڈنائی نہیں کرتی ہوں میں کہتے ہوں آ مرد تھا تو پھر عورت کا وجود آیا اور اللہ پاک نے ویسے بھی اللہ پاک نے کہا ہے کہ اگر ایک اور سجدہ ہوتا تو میں کہتا کہ تم اپنے شہر کو کرو ان کا مقام سب سے اوپر ہے اس میں کوئی شک نہیں ایک بات اور لیکن میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے وہ مرد بھی بن جاتے وہ ماں بھی بن جاتے وہ بیٹا بھی بن جاتے وہ سب کچھ بن جاتے وہ بہن بھی بن جاتے اور وہ گھر کو بھی دیکھتی ہے بچوں کو بھی دیکھتی ہے سسرال کو بھی دیکھتی ہے وہ اپنی جوپ میں ہو تو جوپ کو بھی دیکھتی ہے اور بہت ویڈاؤٹ اینی کوئنسٹن کے ویڈاؤٹ اینی ریکوائرمنٹ کے ویڈاؤٹ اینی ڈیل کے کہ مجھے آپ اس طرح رسپیکٹ دو یقین کریں اگر قربانی کا میں دوسرا نام لوں تو یہ قربانی اور یہ عورت ہے وجود زن سے ہیں تصویر کائنات میرے بہت خوبصورت اللہ پاک نے بے شک آدم کی پسلی سے اسے بنایا یعنی کہ دل کے قریب نہ صرف ایسا نہیں کیا کہ تم پاؤں کے ناخون یا پاؤں کے کوئی بھی انگوٹے سے بھی پیدا کر سکتے تھے میرا رب کہ تمہیں جوتے کے برابر نہیں دل کے قریب مرد کے لیے بنایا تو میں دکھ ہو جاتا ہے مجھے اس بات پر کہ مرد عورت کو وہ عزت وہ مقام وہ وقار دے رہا ہے یا نہیں دے رہا یہ تو میں یہ نہیں کہوں گے کہ کوئی نہیں دے رہا کبھی کبھی میں بھی ایک دم ایسے کھڑی ہو جاتا کیونکہ یار کیا ابھی بھی عورت کا وہ مقام ہے بس آج اسی بات پر ان خواتین کو میں سلام پیش کرتے ہوں تمام خواتین کو پورے ورلڈ میں تو آج ہم ہم مومن دیکھو اسپیشلی اسپیشل ٹرانسپیشن گوڈ مورننگ ہم ان تمام خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے ہم آپ کو ملوائیں گے بھی کہ ان کا اپنے پروفیشن کا اپنے گھر کے ساتھ کیسا ریلیشن رہا اور کیسے سیکریفائز کیا اور کیسے اس مقام تک پہنچے آپ کے لئے موٹیویشنل اسپیشل پرگرام یہاں لیں گے چھوٹی سے بریک ہوں ملتے ہیں بریک کے بعد پیکج اچھا پیکج ہو یہاں ایک اسپیشل مجھے میری ذہن میں آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہ گیا تو ہم لوگ یہاں پر ویسے بریک لیں گے لیکن اس سے پہلے میں کہوں گے آپ لوگوں کے لئے کہ اسپیشل خوشخبری کیا ہے وہ اگر آپ نے اپنا بزنس دیوالپ کرنا ہے تو ایک اسپیشلی حسین مارکٹنگ لے کر رہا ہے آپ کے لئے کیا لکاسا ون مال میں بزنس ڈیوالپ کرنے کا بہترین موقع تو فوراں آپ لوگوں نے بکنگ کروانی رابطہ کرنے حسین مارکٹنگ سے کیونکہ حسین مارکٹنگ نام ہے اعتماد کا لیٹسی لیتے چھوٹی سے بریک موسیقی 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 اور آج ہے جی ہاں وومنز ڈی سب سیلیبریٹ کریں اور گوڈ مورننگ بچ سبی کی سپیشل ٹرانسمیشن آج آپ لوگوں کے لیے اور آج ہم ہپی ہپی پروگرام کریں گے ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی لیکن ایک سٹرگل ہے ایک فیزز ہیں جس پروسیجر سے خواتین گزرتی بھی ہیں لیکن پھر بھی ان کے چہرے پر ایک مسکرات ہوتی ہے یقین کریں چاہے وہ جوب پر ہوں ادھر بھی سنسریٹی دکھاتی ہے اور گھر پر بھی کیونکہ ان کے بچے ہوتے ہیں ان کے فیملی ہوتی ہے بہت سیکریپائز ہے جس طرح میں نے آپ کو انٹروں میں بتایا اس طرف اگر قربانی لکھوں سیکریپائز لکھوں تو دوسری طرف میرے پلڑے میں آئے گا وومنز تو آج آپ بھی ہم سے بات شیئر کر سکتے ہیں اپنی پیاری پیاری دل کی بات رونے رولانے کی نہ کیجئے گا اگر آپ کے اندر کوئی ایسا پیغام ہے کہ آپ نے کچھ ایسا اقدام کی ہے کچھ ایسا موٹیویشنل کام کی ہے تو شیئر ضرور کیجئے تاکہ ساری خواتین تمام دنیا سنیں کہ آپ لوگوں نے کہا کہ آج ہمارے درمیان ایسی موٹیویشنل پرسنز موجود ہیں ایسی خواتین موجود ہیں میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں اور آج ان سے ہم کریں گے بڑی زبردست ہیپی موڈ میں گفتگو تو سب سے پہلے میں اپنی بہت پیاری سی بینٹ یہاں پر نوشین رہی موجود ہیں جب کسی بھی ہاسپٹل میں آپ چلے جاؤ تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ بڑا لیٹ کر رہا ہوتا ہر چیز آپریشن کر رہا ہوتا ہے کوڈینیشن ہر چیز یہاں پر بھی فکس ہونی چاہیے یہ بہت جمہداری کے کام ہیں لیب میں کیا ہو رہے ہیں یہاں پر ڈاکٹرز کس طرح کام کر رہے ہیں وہاں پر پیشنٹ کو کیسے دیکھا جا رہے ہیں بہت رسپونسبلیٹی ہوتی ہے اس کو سب بندوں کو جواب دینا پڑتا ہے لیٹسی میری نولیجی تنی ہے باکہ میری بہن اس کو کلیر کرے گی کہ آیا کہ میری بات کتنی آثنٹیک ہے ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا میں ملواتی ہوں بڑی پیاری سی میری بہن یہاں پر موجود ہیں نوشین رہیم اسلام علیکم اوالیکم سلام ایم جوڑا ایم جوڑا ایم جوڑا ایم جوڑا بات کی جاتی ہے اور ڈیفرنٹ فیلز کی بات کی جاتی ہے تو بچیاں آگے بڑھ کے چاہے وہ کسی بھی فورس میں ہو پولیس میں ہو نیوی میں ہو یا سکاؤٹ میں ہو آہ والینٹیر بھی ہوتی ہیں اور بڑی بڑے جب بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پر بڑا سپرویجن کر رہی ہوتی ہیں تو سکاؤٹ بلکل ڈیفرنٹ لگتا ہے آپ لوگوں کو کیونکہ اس کو زیادہ میرے خواب میں اتنا مائلیج نہیں دیا جاتا آج گفتگو بھی اس سے ریلیمنٹ کریں گے تو یہاں پر موجود ہیں بڑی پیاری میری بہن ہے فروا جوی آہ 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 فروا موجود ہیں اور یہ ہیں پاک کاسمی سکاؤٹ گروپ سے اسلام علیکم کیسے ہیں فروا سالیی بلکل ٹھیک تھا آپ کیسے ہیں پرس کلاس اگر کی تکیپ شپ لگاو ہے بڑے انسپریشن بچیوں کا لگتا ہے آپ کو پتا ہے جب یہ چیزیں یونیفارمیٹی میں جب آ جاتی ہیں تو یہ دسپلین کریٹ ہوتا ہے تو بس اسی کو سبھوڑ کریں اور یہ کوئی دیزگنیشن بھی منشن کر رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہے ہیں آہ آم جسٹن گروپ لیڈر باقی تو ہم سب کو ایک ساتھ ہی لے کے چلتے ہیں برد دیفینیٹلی آپ کو مزید بتاتے چلیں گے نی 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 چلی جی ہم لوگ میں نے جیسے انٹرو میں کہا تھا کہ زبیدہ آپا ہمارے لیے انہوں نے پہلا ایسا قدم اٹھایا سکرین پر کہ کھانے کو ایک نیا رخ دیا ایک نئی تصویر دی اور ہم لوگوں نے کوکنگ کو بڑا اپریشیٹ کیا تو پھر کچھ لوگ افکورس اس کو بڑا لیڈ کر کے چلے خود بھی اور اوروں کو بھی لے کے چلے وہ کاوت مجھے سوری ایک یاد آتی ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لوگ ملتے کے کاروہ بنتا گیا اور ایک خوبصورت انسیٹیوٹ جہاں پر بچیوں کو سکھائے جاتا ہے اور بہترین لیڈ کر رہی ہیں وہاں پر فرا جی اور اسکل سٹن سے آئی ہیں فرا ایزا شیف ہے اور کوئی نہ میں یہ کہوں گی خوبصورت انداز کوکنگ کا جنہوں ڈیفرنٹ چینلز پہ کوکنگ سٹوڈنٹ کو سکھائی اور آج میرے درمیان موجود ہے میری دوست بھی ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کیسے ہو سبی کیسے ہو سبی الحمدلہ میں انٹرڈکشن میں میری بہنوں کچھ کمی رہے میں مجھے بھی توڑا سا اتنا شاید نہیں میں بول پاتی ہوں تو کیسے ہو سبی مزید آئے آمدلہ آب بتاؤ کیسے ہو سبی چل رہا ہے اسکلسٹن آپ کا انسیٹ الحمدلہ اسکلسٹن تو آپ کو بتا ہے دوار دہا ہے ہوسٹالیٹی انڈسٹری میں ہوسٹالیٹی انڈسٹری میں ہوسٹالیٹ بنا چکے اور ماشاءاللہ سٹوڈنٹس بھی آرہے ہیں ہمارے آپ کے پاس آپ کو جوائن کیا ہے ماشاءاللہ آپ کو بتا ہے ہوسٹالیٹی چھا گئے اچھے ایک اور چیز ہے آپ نے خود تو سیکھا ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جب آپ اوروں کو ایسے پروفرشن کو جوب کو دیتے ہیں سکھاتے ہیں تو آپ سمجھے لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں اور الحمدلہ بیوٹی ہمارے انسٹیٹیوٹ کی ہم جب بچہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتا ہے ہم اس کے جب کورس کراتے ہیں ہم ساتھ اس کو انٹرنشپ اور جابس بھی پلیسمنٹ کرواتے ہیں ماشاءاللہ آپ پگرچے دیکھیں ماشاءاللہ سارے لیڈنگ جو ہمارے ہوتیلز ہیں انٹرناشنال مارکیٹ میں دیکھیں چرکی نیو یورک بہرین ہم سب جگہ اسٹوڈنٹس کی پیسمنٹ کروا چکے ہیں یہاں کتنے سٹوڈنٹ ہیں اسکلسٹن کے جو اپنے آوٹلیٹس کھول کے بیٹھے ہیں اور اس پر ماشاءاللہ بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں اور لیڈیز ہیں جو کہ ہوم بیس بزنس بھی کر رہی ہیں جن کے بریئرز آ جاتے ہیں جی گھر سے بہار نہیں نکل سکتے تو ماشاءاللہ وہ گھر میں رہ کے سپورٹ کر رہی ہیں سو ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں تو خواتین ہر طریقے سے فیلٹ میں آکے کام کر رہی ہیں ایوین دو آپ کو بتاؤں ہمارے جو جتنے ہمارے لیڈنگ ہوتیلز ہیں اس کا جو پروڈکشن ہے فود پروڈکشن کا ایریا ہے ایوین دو فرنٹ آفیس جس میں از ای جی آر اوز وہاں پہ اپنی ایکسپٹیز دے رہی ہیں تو اسکلسٹن کو میں کہتے ہوں اسکلسٹن کا اگر ہم پورا ہی دیکھیں نیشنلن سٹ اف کلنری آرٹس اور ہوتل مینجمنٹ تو وہ سارے ہی دومین کو کور پتے دے جا رہے ہیں جب بردست بلکن میں گاہ بگا آپ نے تھوڑا گایڈ کرنے کیونکہ آپ کو دیکھنے والے لوگ انسپائر ہوں گے تو وہ آگے فیلٹ میں آنگے مجھے بہت اچھا لگے گا اچھا فروا کیا شوق پیدا ہوا اس فیلٹ کو جوائن کرنے کا اس پروفرشن کو جوائن کرنے کا اچھا تو بی ویری آنیسٹ کہ ہر پاکستانی کے دل میں ایک پیٹری آرٹیزم ہوتا ہے مہبے وطنی جب مہبے وطنی کی بات تو آپ کو دمام سب سے پہلے آتا ہے یونیفرم کوئی فورس کوئی ایسا کوئی ایسا پلیٹ فورم جو آپ کو اس چیز میں آگے لے کے چلے ہر بندی کی اپروچ نہیں ہوتی کہ وہ آرمی یا کوئی فورس کوئی ایسی فورس کو جوائن کریں تو میں کہتا ہوں کہ سکاوٹنگ بھی کسی فورس سے کم نہیں ہے کیونکہ ہم یہ ایک بالکل فاؤنڈیشن کی طرح اس کو کھڑا کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ ایونٹس میں ڈیفرنٹ چیزوں کے اندہ اس کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت دلچسپ اور ایکٹیوٹی پروائیڈ کرنے والی فیلڈ ہے اس میں میں کہتا ہوں کہ مزید خواتین کو بھی مطب ہمارے جتنی بھی ہماری بچی ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے مم فرا نے بھی بات کی کہ خواتین ہر شعبے میں پائی جاتی ہیں تو یہاں پر بھی شانہ بشانہ مردوں کے کھڑی ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ یہ باتیں کر رہی ہیں گوھر سے اس کے یونیپوم کیپ کہیں گے بھار جی مجھے نظر ہی لگا دیں گے اللہ پاگے سے خوش رکھیں اور یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کو کسی بھی میں نے اکثر دیکھا سکاوٹ کو جب کوئی جلسے جلوز یا بڑے بڑے ایسے ایون چوتیں ایمام بارک بارک سے یاد ہے مہرم آتا ہے ربیل اول بڑے دین آتے تو میں نے آپ کو دیکھا بہت لوگ سارے لڑکوں کو میں دیکھتی وہ گراہ ہو سکے بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں اپنی زندگی کی چاہتے ہیں اس میں کوئی شہر اور اس میں دیکھتے ہیں آپ کس کاسٹ کس ریلیجن کس قریب سے ہیں ہمینیٹی کے لئے کام ہو رہے ہیں نہیں جو سکرل وہ چیز نہیں بھی جذہو ہمینیٹی نے اس کی بچی میں בעіз fot چندی اور سکرل کے دینے کطور ہے ہمینیٹی سارے исслед مت quienes روڑا خباب چاہرے ہیں دیکھے جو ہمینیٹی تو سب سے پہلے اگر ہم ہوتے میں بھی کام کر رہے ہوتے copied ہمارے پاس کہیں پہ بھی ne ہوتے یہ اس چاہے ہیں اگر آپ تو دیکھیں جن جہاں پہ پیورلی ویجیٹیریانز ہوتے ہیں تو ان کے لیے پہ خاص طور پہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ ہم نون ویج جو ایبن دو جسم کھانا بنا رہے وہ لیڈز بھی ہم استعمال نہیں کر رہے اچھا میں فرہ کی بات سن رہی ان کے لیے ہیمنیٹی کی بات ہو رہی انسانیت کی بات ہو رہی اور انسانیت میں سب سے بڑا قدم جب رکھا جاتا ہے اگر اللہ نہ کرے کسی کو چوٹ لگ جائے تو بزنس پوائنٹ آف یو یا سیکیورٹی کی رہی کہ جب بھی کچھ نقصان ہوتا ہے ہم بھاگتے ہیں آسپٹل میں میں چلتی ہوں اس وقت نوشین کی طرف کیسے کیسے لوگوں کو یہ فیس کرتے ہیں تکلیفوں میں لوگ آتے ہیں آپ کیسے ان کو ہندل کرتے ہیں اتنا بڑا جگر چاہیے نوشین جی کیا کہتے ہیں سو رائٹلی سیڈ اگر ہم سیکریفائز کی بات کریں یا ہم ہیومانیٹی کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا وہ یوٹ ہو چاہے وہ کسی بھی فیل سے ہو but specifically healthcare کو لے کر ایک جونا وہ task force میں ایک woman نے equal participate کیا and hence I also represent a leading tertiary care hospital in Karachi جہاں پر the entire healthcare organization has made sure کہ وہ ایکوال اپورچنیٹی دیں ومن کو in terms of their leading positions in terms of creating a change in the health care set up اور سب سے امپورٹنٹلی مجھے لگتا ہے کہ hospital setting میں کام کرنے پھر بھی easy ہے but the health care professionals جو community میں کام کر رہے ہیں on field کام کر رہے ہیں I think that is a great deal I think this is the right time that we break the gender bias اور ہم appreciate کریں ان تمام خواتین کو جو کہ midwives ہیں lady health workers ہیں lady health visitors ہیں the nurses on ground جو ہماری community کے different sectors either it is the woman maternal health either it is child newborn health ان تمام pyramids کو تمام scopes of service کو بہت ہی بریلینت لی اپنے کبھی کبار اپنے خود کے you know life کو جانا وہ on risk ڈال کے they travel all the way in the fields and they work for the better health of the humanity I think health care کے اندر women کا role by the time gradually اتنا enhance ہوا ہے کے آج ایک عورت آج ایک لڑکی nurse بھی ہے doctor بھی ہے dentist بھی ہے dental hygienist بھی ہے doctor بھی ہے consultant بھی ہے so I think health care is not only a gynecologist but is also dealing with the problems of men the special problems the specific problems of the men so I think the woman has grown remarkably well in the field of health care بلکو بلکو health care کے ایک بڑی huge range ہے جسے بولتے ہیں ہر فیلڈ ڈاکٹر کے جب بات کی جاتی ہم کہتے ہیں جنرل فیزیشن ہیں ڈنٹس تو ایک بڑا وہ ہے اور یہ سب بڑا سنسیڈل لنہ کریں کسی کو اگر دانت میں بھی درد ہے اور کچھ غلط چیز استعمال کر دی جائے تو اس کو وہاں سے بھی کچھ problem ہو سکتی تو یہ بڑا ریسپونسبل پروپرشن ہے جس سے کوئی compromise نہیں کر سکتا اچھا اب یہ بات ایک بتائیں عورت مار چل رہے ہیں دوہزار بائیس چل رہے ہیں تو میں یہ سوچتی ہوں میں تینوں سے پوچھنا چاہ رہی ہوں میری تینوں بہنیں کہ آج عورت کا کیا مقام ہے میرے یہاں پر نا میرے ڈائریکٹر ہیں ہر سب جو مجھے question دے تھے تو میں نے کہا دیکھو میرا یہ مقام ہے تو اب پھر میں تو اپنی بات کروں گی نا لیکن پھر میں ان خواتین کو کیسے بھول جاؤں جن کو ابھی بھی بچے چھین لیا جاتے ہیں اس کو ایک تو بچاری گھر سے پرابلم میں آ جاتی ہے گھرمہ لے کر سپورٹنگ نہیں ہے تو ہزبنڈ اس کا misuse کر رہا ہوتا ہے ایسا یہ نا تو sacrifice عورت ہی کر رہی ہوتی ہے اس کے جان اپنے بچوں میں اٹکی ہوئے ہوتی ہے تو ابھی بھی میں جل جاتی ہے حرسمنٹ چھوٹی بچوں کے ساتھ ہو رہے عورت کا مقام ابھی بھی میں اپنے کنٹری کی بات کروں گی کہاں نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں اگر فیمیلز کی بات کریں تو فیمیلز کے رائٹس بہت ہیں ہم اپنے رائٹس کو سمجھتے لئے ہیں ہمیں وہ awareness نہیں ہے اپنے رائٹس سے regarding ہم بالکل unaware ہیں اگرچہ ہمارے پاس awareness sessions school, college, life سے بچوں کو mothers شروع سے بتائیں گی تو وہ aware ہوں گی اگر ہم اپنے legals کو تھوڑا سا اگرچے ہم پڑھے ہیں جو ہمارے legal hairs ہیں اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمیں اسلام نے بھی government نے بھی بہت سارے authorities دی ہیں جس کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے یا ہمیں study ہی نہیں کیا اگر ہم اس کو تھوڑا سا study کریں تو ہم اپنی جو power ہے اس کو بڑا understand کرتے ہوئے بہت سارے stand لے سکتے ہیں جو ہم نہیں لیتے اگرچہ ہم نان نفقے کی ہی بات کر لیں بڑا basic ہے ہم ابھی نہیں بات کرتے کہ ہمیں بچوں کی custody چاہیے یا ہمیں ورہاست پہ حصہ چاہیے ہم سب باتوں کی بات نہیں کرتے ہم اپنی basic نان نفقے کی ہی بات کرنے ہیں تو ہم اس سے بھی avoid نہیں ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں ایک جوڑا مل گیا دوگا کا کھانا مل گیا that is good enough for us مطلب ہم وہیں رہیں وہ ساری چیزیں دیکھیں جہاں اگر اپکے husband کی strength نہیں ہے وہاں پہ ہم 101% کے میں کہتے ہیں 200% ہم compromise کرتے ہیں لیکن اگر ان کی strength ہے تو ہمیں ان چیزوں کے لئے تھوڑا سا discussion کرنا چاہیے دیکھیں باتتمیزی arguments اور debates میں بڑا difference ہے ہمیں وہ بڑی چیزوں کو understand کرتے پر بات کرنے چاہیے ہر چیز ہم misbehaving کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں اگر اس کو ہم بڑے ایٹیکیٹس کے ساتھ ایتیکلی بات کریں تو ہر چیز سارٹ ہو سکتی ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو سارٹ نہ ہو تو discussions بہت ضروری ہیں عورت کو ایک بچی کو from the very early stage of her life جو اس کے پیرنس ہیں can become a role model if the children are going to see کہ ان کے گر میں اپنی ماں کو وہ ویلیو نہیں مل رہی وہ جینا وہ decision making اس کی پارٹسپیشن کو کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا the father is actually beating the mother تو وہ بچی بھی وہ ہی دیکھے گی and perhaps وہ آگے جا کے کبھی بھی اپنے رائٹ کے لئے speak up نہیں کرے گی so i think اگر ہم a real means میں international woman's day کو celebrate کرنا چاہیں so every house should start it should start from a house only ٹھیک ہے where every family her family کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی mother اپنی sister اپنی wife کو وہ value وہ dignity دیں جو وہ deserve کرتے ہیں because they have been through so much sacrifices and i think it's not that only women is holds 50% or i think even more than that part of the entire population of the world and i think if you want to go to rural settlements and go to urban and go to urban and you should be educated on how to use your rights to go to rural settle but if you want to go to rural or remote areas like northern areas definitely ہم 0яс ہم آپ نے بتانے ہیں نوشن ایسی کالر ہے آپ سے میں کوئیسن بہت امپورٹنٹ کرنے والی اسلام علیکم اوہ شیٹ کافی دیر رول کے میں بات کرنی تھی آپ نے جس طرح کہ ایڈوکیشن تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے سکولنگ سے سٹوڈنٹ کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ خواتین کا آپ کے بہنوں کا یا ان کو کیسے سپورٹ کرنی کو انیشنلی جب ابتدائی ان کے مائنڈ میں ڈالا جائے گا یہ مائنڈ سیٹ کہا نہیں ہے گھر میں کبھی بھی میں نے دیکھا جہاں لڑکے کی بات آتی ہے اور جہاں لڑکی کی بات آتی ہے مائنڈ ڈیک تو مہباب کا بھی چینج ہوتا ہے ایسا ہے کہ نہیں ایسا ہے کہ آپ نے اس کا انصر دینا گوڑی ہے ایک کالر رہا ہے جی اللہ السلام علیکم اللہ السلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں کون ہمارے ساتھ کہاں سے پراچی سے بات کریں ہوں شبینہ جی شبینہ کیا پوچھتا ہے میری پیاری بہن بھرس پوچھنا نہیں ہے آپ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں بہت اچھے میسیجز دے رہی ہیں جزائے خیر بھرس کیا ہی کہنا تھا کہ عورت جو ہوتی ہے وہ پورے گھڑ کو بھی چلا سکتی اور پورے معاشرے کو بھی چلا سکتی ہے شاکل کو ٹھیک آپ اتنی اداس کیوں ہیں ہمیں اداس نہیں ہوں ہمارے سراب سے بھر میں سنگیدہ ہوتی ہے میں بھی سن ہو گئی وہ میرے گیسٹ بھی سن ہو گئی کیا بولنے والی ہے میری پیاری لیکن آپ کو شہا کریں دیکھیں مسکرائیں گے نا تو ہم بھی آپ کے ساتھ مسکرائیں نہیں یہ بہت ایک خوبصورت دن ہے جو منائے اس کے لیے ہے اور وہ خورت اچھا دن ہے اور اب تو لوگوں میں کافی اوینس بھی آگئی ہے اوینس کے حوالے سے بہت اچھا آپ کر رہی ہیں پروگرام بہت اچھے اچھے میسیجز دے رہی ہیں اور بہت اچھا مطلب آپ بتا رہی ہیں دیکھ یا ومنز دے کی اہمیت کے بارے میں جو آپ بتا رہی ہیں بہت اچھا بتا رہی ہیں بہت شکریہ اور تینکیو سومنج میری بہن ایک اور بات بتا ہوں یہ جس طرح کہتے ہیں نا مادر ڈے ایک دن ماہ کا نہیں ہوتا سب ماہ کے دن ہوتے اور ایک دن ومنز ڈے نہیں ہے میں کہتے ہوں ہر دن اگر کوئی بھی اپنا بیٹا اپنی ماہ کے ساتھ منا رہا ہے یا جو ہے وہ ٹوٹل کانسٹیٹ اور ایک اور فیمیلی اور ہوم ہمیشہ وہ اپنے فیمیلی بیٹ اس کا وہ ہی ہوتا ہے سالہ دن بھی کام کرے گی نا مجھے گھر جانا ہے ریلی اس کی سنسیریٹی کو میں سلام پیش کرتے ہوں فروا بات کرتے کہ کیا ہمارے یہ تزاد ہے یہ جو مطلب اکولنس نہیں نظرہتے ہیں لیکن تو بیری ہونیس جیسے میں فرا نے بھی بات کی عبود بیگ اور ایک سپورت بہت کی دیوڑ بیگ جہاں ہم مجھے گی بہت کی دیوڑی جیسے ہم دیکھتے ہیں اور جس طرح سے ہم ومنز دے کو ہم سپورٹ کرنا اور سلیبریٹ کرنا جیسے جیسے ہم نے شروع کیا ہمارے اندر اوندر اوندر آتی رہی ہے لیکن تو بیری ہونیس اگر میں سٹیتسٹیکلی بات کروں تو پہلے کے عطوار میں 2010 اگر میں بات کروں ایک ڈیکٹ پیچھے چلے جاتے ہیں تو تب بھی میں دیکھوں گی کہ عورتیں اتنی زیادہ نہیں تھی امپاورڈ نہیں تھی اتنا آگیا کہ speak up نہیں پاتی تھی چاہے آپ روریل کی بات کریں چاہے آپ اربن سائٹ کی بات کریں but now since کہ یہ چیزیں جب سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ آنے لگی ہیں تو ومن آر سرچنگ آؤٹ فور دیر رائٹس ٹھیک ہے ان کو وہ کتابیں کھول کے اب دیکھنے لگی ہیں کہ رائٹس ہے کیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کی چیزیں جائے وہ ہائپو ڈرمکلی آپ خواتین میں پوٹے کر رہے ہیں ان کے اندر ڈال رہے ہیں کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ اگر ایک معاشر میں اگزسٹ کر رہی ہیں تو آپ کی کیا رائٹس ہیں آپ کی کیا لیگیلٹیز ہیں آپ دسکرمنیشن کا کوئی آپ خدا نہ خواستہ شکار تو نہیں ہو رہی آپ دسکرمنیشن کی بھی جہاں پہ بات کی جائے تو گھروں میں بھی اکثر ہی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی اگر رات کو بارہ بجے آ رہی ہے تو وہ ایک خراب ہے ٹھیک ہے اور اگر لڑکا بھی بارہ بجے آ رہا ہے تو داتس فائن داتس اوکے کیونکہ وہ لڑکا ہے تو ہم اس طرح کا معاشرہ کیوں نہیں کریئٹ کر سکتے کہ اگر لڑکی بھی بارہ بجے آ رہی ہے تو ڈزنٹ ماٹر کیونکہ آپ سیکیورٹی کے ساتھ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اور تو کوئی اتنی لیوریج نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کے کوئی بھی کام کر سکے باہر کے ممبالک چلے جاؤ انٹرنیشنلی کر لینا تو جائے دو بجے آنا کوئی بات نہیں 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 پر انٹرنیشنلی جاؤ تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس اٹھا لیں آپ اسٹریلین کانٹریز اٹھا لیں آپ دیفرنٹ چگہوں پر آپ چلے جائیں یہ پر ہمارے ملکم علمیاں ہو گیا ایکزاکلی جائے یہی مسلمان لڑکی اگر کنیڈا میں دو بجے آ رہی ہے تو چیزیر ٹھا لڑکی سپورٹنیشنلی میں ہی مانتی یہ تو بات اس نے ایسی چھیر دیئے یہ سبیس میں آپ کو بتاؤ ہم اگر کراتی کی پرات کریں تو ہمارے جتنی ورکنگ لیڈیز ہیں وہ لیٹ آور کام کرتی ہے کرتی ہے مجھے پر یوں لگتا ہے کہ ہماری گوہرمنٹ کو جس طرح بہت سارے سسٹم پاس کرنے چاہیے تو بھئی آپ کسی کے رسپونسبلل نہیں ہے ہمارے ملک کا رول ہے کہ کوئی کسی ٹائم پہ بھی ہے وہ کنٹری کی اس رسپونسبلیٹی ہے آپ کی اس بات کیوں بہت زیادہ بڑھائی ہے اس میں بڑی دو تین چیزوں میں کچھ کانفلک بھی ہے ہم اگر کراچی کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جتنا جتنا ایڈکیشنل بیک گراؤنڈ ہے ہمارے پاس جاپ کا اگر دیکھیں تو فیلڈ میں فیمیلز بہت ہیں ایبن دو میلز بھی ہیں وہ خود بھی ڈراب کر دیتے ہیں رسپونسبلیٹی کے ساتھ لیکن اگر ایڈکیشنل وہی بات آگے کہ اگر وہ ایڈکیٹڈ نہیں ہے باقی لوگ تو وہ کہتے ہیں جی لیٹ آور آنا ہے یا لیٹ آور کام کرنا ہے نائٹ شفٹ کرنی ہے کال سینٹر میں کام کرنا ہے تو پھر وہ ٹائگنگ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لئے تو میں خیر کراچی کو کریڈٹ دوں گی ماشاءاللہ لڑکیاں صبح چھ بجے ہماری ساری نرسیز آرہی ہیں اس کا بھی کریٹیریہ بنے گا کہ ہسپٹل سے آرہی نرسیز روار میں پتا ہے اس کی لیٹ ہے اگر وہ بچی کال سینٹر سنٹر سنٹر ہے کہ صحیح نہیں ہے ہاں اگزاکٹی دیسکومنیشن ہی تو خواتی دیسکومنیشن فیز کر رہی ہیں نائٹ شفٹ کر کے آرہے ہیں آپ کو بتا ہے میں آپ کو اس میں بتاؤں ہم جب ہوتیل سے آتے ہیں نائٹ شفٹ کی اگر ویسے تو کوشش ہوتی ہے کہ فیمیلز کی نائٹ شفٹ نہ لگے نیٹ سپوز کہ بہت ہی آرہ ہیں آپ کو بہت زیادہ برڈن ہے آپ کے اگر نائٹ شفٹ لگ بھی جاتی ہے تو ہوتیلز کی جو گاڑی ہیں آپ کو بتا ہے بلکل لوگ جاتی ہیں وہاں سے لوگ نکلیں گے آپ کے دور سٹیپ پر اتاریں گی اور بہت زیادہ سیکیاریٹی کے ساتھ اتاریں گی تو اس میں پھر پیرنٹس کی سمبو سپوٹ فیملی سپوٹ کہ اگر میں اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹی کو کسی کو کچھ نہیں کہنے دیتی تو پھر سامنے والی کی ہمت بھی نہیں ہوتی سب سے پہلے فیملی سپوٹ ہاں میں ہم کچھ کر رہی ہے جی ہمیلز کی رائٹلی سید بہت مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ if I put myself a part of the society کیا میں یہ سیکیاریٹی feel کروں گی that I send my daughter to a workplace any workplace either it's a call center or a hospital hospital is secure it is under a boundary it's secure but then also sometimes sometimes it becomes insecure over the night midnight I will perhaps شاید نہیں exactly مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ایک established sustainable معشری کی بات کرتے ہیں security of a woman is very important absolutely and as you said آپ نے ابھی جیسے یہ سوال پوچھتے وقت یہ description میں mention کیا تھا that the government should take effective measures to provide the safety and security to a woman اور مجھے لگتا ہے کہ وہ security provide کرنا کو یہ confidence دے گا not only to the women but to the parents and hence وہ approvals to now they can formally go to any businesses overnight also وہ اس ماں اور باپ کے لئے وہ approval وہ agreement وہ کو agree لگتا ہے مجھے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جہاں ماشرے میں ایک عورت وہاں مرد بھی ہے لگتا ہے یا آج تو خواتین کا دن آج تو چھوڑ دیتے نا کال گئے لیتے نا سے پہلے محمدانو کو سلام جائے میری نظر میں تو خواتین ان جلی مقام ہے وہ مجھے اور وہ بہری سمجھ بہری ہمارے غولام نہیں خواتین اگر آپ نے بیتی ہے ماں بہن آپ کے لئے رشتے نا تو ہمارے اور ہم نے اس کو oblige کرنا چاہیے پرابلم کا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو پیرائیں ہیں اللہ پاپ نے اور اسلام نے لیمیٹیشن پر بودھ ومین اور مین اونلی ہے ہماری ہم سمجھنے کے سب کردن کے لگائی گی اورتوں پر لگائی گی ایسا نہیں ہے ہر ایک کی لیمیٹ بنائی گی جب اورتوں کی لیمیٹ کی بات کرتی ہیں تو مردوں کی لیمیٹ بھی ضرور ہونا چاہی ہے لیکن میں نے بڑا عبرہ کیا ہے اور آپ یقین کریں کہ پاکستان سٹارٹنگ فرم فاطمہ جنا تو رانہ لیا کتالیخان اب تو دین ازیر بھٹو یعنی آپ دیکھیں نا اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جیسے ملک میں اندر دو دفعہ وزیر آدم عورت نہیں بنی پاکستان بن گی اس سے اونل این پرولیس فردہ بھوین اب میں سوال جو کرنا چاہتا ہوں نا تمام مرد خان ایک تو یہ کہ ضرور میں سیفٹی کی انہوں نے بات کیا جیسے عورتیں رات کو بیچاری کام کرتے ہیں کال سینٹر سے کام کرتے ہیں نرسنگ کرتے ہیں اور میں لٹریلی نرسنگ کے پیشے میں بہت زیادہ کیونکہ میرے فادر نے جب ایک مجھے میرے بھائی ایڈ مجھتا میں کیسا ہوں کہ جو نرس ہوتی ہیں اس کی تو آپ کو اتنی حزت کرنی چاہیے کہ آپ اس سے تو اونسی آواز میں بات بھی نہیں کریں وہاں بھی لوگ باتتویزی کرتے ہیں دوسری بات ہے کہ سیفٹی کی انہوں نے بات کیا جو رات کو عورتیں کام کرتے ہیں وہ نائس ٹوٹی کر کے آ رہی ہوتی ہیں ایک تو ان کو بیٹمائیزیشن کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہا سے آ رہی یہ بیٹم بیٹم کرنی یہ نہیں کرنی چاہیے دوسری بات ہے انہوں نے سیفٹی دینی چاہیے اور ٹرانسپورٹیشن جو ان کے لیے اسپیشلی کیونکہ اوٹے باہر نکلیں ٹرانسپورٹیشن ان کے لیے بیٹرین ہونی چاہیے تاکہ وہ بلکل بلا خطر و خوف جا سکیں میرے سوال ان تبزہواب خواباتین سے دیکھیں مردوں کی تو بات کرتے ہیں مردوں کو ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں وہی بیسکلی عورتوں کی گشمن ہوتی ہیں ریستے کرنے جاتی ہیں تو وہ بھی وہ ایسی عورت چاہتی ہیں کہ ان کے اندر کمانڈر ہیں اگر جوگ کرنے عورت مہو لے آتی ہیں جو کام کرنے جاتی ہیں تو اس کے بھی سے پڑ جاتی ہیں تو عورتوں کو بھی کہ آپ نے رویے بدلنے کی ضرورت یہی نیرہ سوال ہے فہنگی سو مچ بہت شکریہ تینکیو سو مچ یہ میں اس بات کو بالکل ایڈمن نہیں کرتی کہ یہ ایسی فضول سے یہ مہاورے عورت عورت کی دشمن ہے یہ یہ دیکھیں مردوں کے اندر بھی ایک کومپردیشن چل رہے لے پولنگ تو ہر فیلڈ میں ہوتی ہے یہ تو ایک فضول کے مہاورے کریئٹ کی ہیں اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں ہم یہاں پر چھوٹی سی بریک لیں گے کیونکہ بہت پیاری سی میری ایک اور بہن آگئی ہے اور وہ ان تینوں سے سپیشل ہیں بولے کیوں کیونکہ نہ وہ سن سکتی ہیں نہ بول سکتی ہیں تو آج وہ اپنی بات یہاں ڈیلیور کریں گی اور یہ تینوں بہنیں ان کو سنیں گے اور پھر بتائیں گے باقی میں بہت سپیشل ہیں لیٹس یہاں لیں گے چھوٹی چھوٹی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویٹ سبی کے ساتھ موسیقی 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 کہتی ہے آپ کو خوش آمدید اور میری تینوں پیاری پیاری بہن یہاں پر موجود ہیں لیکن یہ کون پیاری بہن موجود ہے وہ کون آج انٹرنیشنل وومنگ ڈیس ڈی کو ہم جو ہے سیلیبریٹ کریں اور یہاں پر موجود ہیں کون جی ہاں نگت طاہر اور یہ کون ہے ان کے بارے میں اس طرح میں بتاؤں کہ میرے دو تین پرگرامز میں وہ ایز اگیسٹ آ چکی ہیں اور پی بی آئی پرموٹی بیوٹی انڈسٹری کی ایک بیوٹی آرگنائزیشن ہے وہاں کے پلیٹ فارم پہ وہ خواتین کو جو کم از کم پی بی آئی کے آٹھ سو نو سو ممبرز ہیں ان کو وہ اپنے ہنر سے ڈیمسٹریٹ کر کے بیوٹی کی کلاس بھی دے چکی ہیں دو تین بار اور ان کا میک آور بہت زبردست ہے اٹھارہ سے بیس سال ہوگے ان کو ورکنگ کرتے ہوئے تو کون ہے جی انڈی کا طاہرہ اسلام علیکم ورکن اشنا سالون سے کیسے ہو آپ چھیکو آلام دل رہا اچھا یہ افکورس سپیشل ہے سننہی سکتی بولنہی سکتی لیکن افکورس ایک ان کے ایک خاص ہاتھوں سے گائیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے تھو اپنی ان کی دورٹر موجود ہے عرشا عرشا اسلام علیکم ورکن کیسے ہو آج اپنی ممہ کو یہ سارا دن ان کو کس طرح کبھی آپ کرتے ہو کبھی ہر جگہ تو آپ ساتھ میں نہیں ہوتا گے کیسے ان کو اندل کرتے ہو باقی ٹرانسلیٹرز بھی ممہ کے ساتھ ہوتی ہیں جن کو سائن لینجز سکھائے بھی ہوتی ہیں تو ایزلی کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں اگر میں نہیں ہوتی تو برنہ زیادہ تر ممہ خود سمجھ لیتی ہیں باتیں نا اور پھر کر بھی لیتے ہیں ٹرانسلیٹرز سے ساتھ اور میں ایک اور بات بتاؤ ان کو ماشاءاللہ بہت سارے ایوارڈز بھی مل چکے ہیں ان کے ورکنگ کے اوپر ان کے بیسٹ ورک پر ان کو ایوارڈز بھی دیئے گئے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اور بڑا پاکستانی جو ہے نا پاکستان میں ستارہ امتیاز اور اس طرح کے ایوارڈز ان کو ملے میری بہت خواہش ہے اور ہمارے درمیان جب چیپ گیرس نے ناصر حسین شاہ صاحب انہوں نے ان کو ایوارڈ دیا تھا ایسا تھا کہ نہیں تھا ان کو ٹانسلیٹ کرو مجھے دیکھ رہی آریشہ ہاں جی ہمارے منسٹر ہے افکرس بڑا اچھا لگتا ہے کوئی منسٹری لیول پر کو کسی کو اپریشیٹ کرے گوڈ ہے اچھے نکت با جی ان کو بتاؤ اپنے ہاتھوں کو اچھلا نکت با جی آج وومنز ڈے ہے اور آپ میرے پروگرام میں تشریف لائیں از اگیس اور مجھے بتائیں آپ کو یہاں آنا کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں انہوں نے کہ آپ نے ان کو انوائیٹ کیا وومنز ڈے بے کیا ری آج وومنز ڈے ہے سب کے لئے جو ورکنگ وومنز ہوتی ہیں جو کام کرتے ہیں اتنی مہنت سے مہنتی ہوتی ہیں ان سب کے لئے تو ڈے منانا ہی چاہیے کیونکہ کافی مہنت کرتے ہیں وہ اور پھر اتنی پروبلمز بھی فیس کرتے ہیں ساتھ میں لائف کے اندر اچھا میں اک اور بات بتاؤں ان کے ہزبینڈ بھی سن نہیں سکتے ایسا ہے ان کے ہزبینڈ بھی بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے لائے تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں اب بتاؤ ان کو میں نے کہا پھرتے لائے ہو ہی نہیں سکتے ہیں نہیں ہوتی ہے اچھا ان نے پھر اپنے پھر اپنے پھرتے مہنی ہے اچھا جیتتا کون ہے مامہی جیتا نبا burn اچھا عورت ہے وافی اور ہمی اچھا لگتا ہے خوب لڑائی بدائی MASHALLAH mبارک آپ نانی بھی بن گئی ہے دو پیارے پیارے نواسے نواسی ہیں خوبصورت سے بہت پیارے سے میں ان سے ملی ہوں اور بہت اچھا لگا یہ بیویل اپاورمنٹ آپ یہاں بھی دیکھیں کہ مردڈ ڈاٹر کا اگر آپ بونڈ دیکھیں تو ماشاللہ وہ خوبصورت بونڈ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کسی تیسری کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اور ماشالاللہ کتنا خوبصورت باند ہے کہ یہ ہی alternatively دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کس طرح سے ایک ماں بیٹی کو سپورٹ کرتی اور ایک بیٹی نے مان کو سپورٹ کیا ہے اور کچھ بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ بھی ریلیشن کہہیے میری باقی بیٹیاں جو بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسی ہی باند ہے ہم سب ایک دوسری کو سپورٹ ہی کرتے ہیں زیادہ تر اور سائن لیند میں سب کو آتی ہے تو سب ایزی کمیلیگر کسی دوسرے کو بیچ میں نہیں مطلب مطلب کسی تیسرے کو بیچ میں نہیں آتی ہے اچھا میں فرہ پر ایک بہت امپورٹنٹ میں فرہ اور پر اس کے اوورٹ کو آپ نے اس کو اینڈل کرنا ہے ہم بڑا اپے موڑ میں بڑی اچھی بات کریں یہ کیا ہے عورت مارچ ہے یہ عورت کون سے حقوق لینے جا رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں رہا کچھ خاص بات کریں تو اچھا بھی لگتا ہے میں بے شک ایک عورت ہوں یہ کہ اس بات کے خلاف ہوں میرا جسم میری مرضی ام اگنسٹ سبی نو کونسا رائٹ فیمل کے پاس نہیں ہے بینگ مدر آپ کے پاس سارے رائٹس ہیں آپ پورے گھر کے آپریشنز دیکھ رہے ہیں بینگ ڈاٹر فادر اتنا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بھائی بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں مجورٹی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت پیارا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم کہہ نہیں سکتے کہ ان ریلیشنز کی بیوٹی کو ہم کہیں بھی ڈینائی نہیں کر سکتے بینگ ڈاٹر اگر ہم دیکھیں بیٹا دیکھیں وہ ماں کو لے کے بھی جائے گا بہن کو کالیج چھوڑ کے آئے گا کالیج سے بہن کو بھی لے گا سارے رسپونسیبیٹیز پوری کرے گا جہاں پہ بیٹی کالیج آ رہے ہیں وہاں فادر صبح جاپ پہ جا رہا ہے بھائی بھی اپنی ایڈکیشن کے لیے جا رہا ہے تو فر می اگر میں بات کروں تو عورت کی تو ماشاءاللہ بہت سپورٹ ہے عورت کو اور وہ اپنے رائٹس کو کہیں نہ کہیں یوٹلائز کر بھی رہی ہے اور جہاں مائنارٹیز کی بات کریں اگر ہم تو وہ دیکھیں وہاں پہ اگین جیسے نوشن نے کہا تھا لیک اوف ایڈکیشن ہے لیک اوف اویرنس ہے اگر آپ ان کو اویر کریں اگر ہمارے جتنے مین جہاں جو ہم جنڈرز کی اگر بات کریں تو دیکھیں آدمی ہونا مین ہونا اور جنٹل مین ہونا بڑا بڑا ڈفرنس ہے مرد تو ہو سکتا ہے نہیں بہنی جنٹل مین تو ایڈکیشن تو جب ہم ایڈکیٹ کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو ایڈکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ اللہ نے ٹھیک ہے آپ کو ایک سفت اپر دی ہے آپ کو تھوڑا سپیریر بنائے ہم اس کو کہیں ڈینای کر بھی نہیں سکتے مرد سٹرونگ ہے فیمل سے اور رہے گا لیکن ہم نے بس ایڈکیٹ اس کو یہ کرنا ہے کہ صرف مرد نہیں بننا ہے آپ نے جنٹل مین بننا ہے تو جب آپ جنٹل مین بنیں گے تو آپ اپنی رسپونسبلیٹیز کو بھی سمجھیں گے آپ میں رسپیکٹ کا فیکٹر بھی آ جائے گا آپ سچویشن کو بھی انڈرسٹین کریں گے صرف آپ اپنے ہی گھر کی فیملز کو پھر رسپیکٹ نہیں دیں گے آپ ہر عورت کو رسپیکٹ دیں گے اچھا اس میں I would contribute سم کہ آپ نے جیسے شروع میں ہی کہا کہ ایک انداز گفتگو ہوتا ہے آپ کو بات سمجھانے کا آٹ آنا چاہیے تو I believe عورت مارچ کا ایک جو مین مقصد ہے وہ کہیں نہ کہیں اس سب میں علج گیا ہے بلکل ایسے آپ رائٹ تو مانگ رہے ہیں میں کہتا ہوں میں اس ہر اس عورت کو سپورٹ کرتی ہوں جو اپنے بچے چھن جانے کے اوپر کوٹوں کے دھکے کھا رہی ہے میں ہر اس عورت کو سپورٹ کرتی ہوں جو خلا کے لیے جو اپنے شوہر سے لڑ رہی ہے کیونکہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں ہر اس عورت کے ساتھ ہوں جس نے اپنے شوہر کے ایکسٹر میریٹل افیرز پکڑ لی ہے کیونکہ اس کو اس چیز کے لیے بھی ایک طویل جرنی کا سامنا کرنا پڑے گا عورت کو جلا دیا جاتا ہے میں ہر اس عورت کے ساتھ ہوں جس کا ریپ ہو رہا ہے میں اس کے ساتھ ہوں جس کے اوپر ہینڈ ریز کیا جا رہا ہے یہ سمجھانے کا ایک طریقہ شاید ہمیں اب تک نہیں آیا ہے یہ دسکشن ہم بھی کر رہے ہیں ہم بھی انہی تمام اشوز پر بات کر رہے ہیں ہم تمام انہی جو پرابلم ہماری سوسائٹی کا جو حصہ ہیں ہم انہی کو ہائلائٹ کر رہے ہیں اس وقت لیکن دیکھیں بات کرنے کا طریقہ ہے بلکل اگر ہم یہی چیز اگر روڈوں پر نکل جائیں گے تو شاید اس کو سلوشن نہیں ملے گا ایک تماشا بنے مام فرم کتنی بڑی بڑی جنگیں ٹیبل ٹاک سے حل ہو جاتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وارز کی طرف نکلنا چاہیے ضروری نہیں ہے آپ پرپیرڈ ہوتے ہیں فلی with all your weapons all your training all your stuff ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز جنگوں سے گنوں کے پوائنٹ کے اوپر جو آپ سمجھائی جائے اس کا بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے عورت ہیں آپ کو ایک لہجہ آنا چاہیے آپ کو بات کرنے کا ایک آرٹ آنا چاہیے آپ کو بات سمجھانا آنا چاہیے وہ بات کیجئے وہ زبان استعمال کیجئے جو آپ دوسروں کے دل میں اتر سکیں اور میں آپ کو بتاؤں ہماری جتنے social workers ہیں جتنی ساری associations کام کریں female rights کیلئے ہماری journal اگر ان سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سارے cases سوٹ آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں جتنے چیزیں ہیں ان کی سوٹنگ اگر آپ ان کے ان کو سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو دیکھیں solutions آئیں گے اور بہت سارے اگر آپ دیکھیں بہت females ایسی تھی جو پہلے college نہیں جاتی تھی universities نہیں جاتی تھی وہ ریشو بہت بڑھائے ہمارے ہاں اور اگر ہوتلز کی جوب کی بات کریں hospitals کی جوب کی بات کر لیں even though unmarried جو ہمارے کی females ہیں وہ international market میں بھی جا کے job کر رہی ہیں میری دو تین فرنڈز ہیں جن کے ہیں بہت ساری females جن کے اپنے husband اور بچے ادھر ہیں لیکن وہ international market میں کام کر رہی ہیں چھے مہینے تین مہینے میں آتی ہیں وزیج کرتی ہیں اور اس کے بعد واپس اپنی job کو continue کرتی ہیں یہ بھی تو families ہیں جو سپورٹ کر رہی ہیں بلکل 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 میں فرا کی اور فروا کی دونوں کی گپیں ہی سنن رہی ہیں کہ آج تو مجھے لگ رہے ہیں فتح کر لیں گی جو مما کہا جی خواب کر رہی ہیں بہت ہی مطلب سوشل میڈیا نے بہت ہمیں ایک دوسرے کے گروس کر دی ہے اور ہر چیز کو ایک دم فل اویڈ کر دی ہے اب ڈیپینڈ اون یو کہ آپ کسی بھی مائل کا یوز کرتے ہیں یا مس یوز کرتے ہیں اور جس طرح میں نے کچھ دیکھا کہ اتنی شاؤٹ لیول پہ گفتگو اور مرد کو بھی میں نے دیکھا اتنی بتمیزی انداز سے عورت کو شٹ یور ماؤت اور اس طرح کی اور وہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں مجھے بہت ساری باتوں سے اعتراض ہوتا ہے میں اس جگہ سے ریپلیس ہو جاتی ہوں میں زیادہ بہتر یہ سمجھتے ہیں اس میں عزت ہے نہ کہ آپ اس کے ساتھ اس جیسا ہی کرتے ہیں دونوں میں فرق ہی کچھ نہیں ہے میں نے آپ کو گالی دیا آپ نے مجھے گالی دی دونوں ایکول ہیں آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے آپ اس سے منفرد کیا ہے آپ نے دوسروں کو میسیج کیا دیا آپ بھول جاتے ہیں آپ کیا بھول جاتے ہیں ییس ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمت میں سے آپ بھول جاتے ہیں انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ بتمیزی نہیں کہی آپ بھول جاتے ہیں انہوں نے کب کسی سے بدلہ لیا ہم بھول جاتے ہیں تو آپ میں حیران ہوں مرد اگر ایک عورت کہتی ہے میری یہ میرا 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 وہ میرا میں نے کہا ایک مثال ہے انہوں نے کہا اگر آپ کی وائف کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی اس کو بغیر مارے بتمیزی کی اس کو چھوڑ دیں آپ کے ساتھ ایک بار کہیں دو بار کہیں تین اس کے بعد آپ اس کو لیف کریں نہ کہ اس کے موہ پہ تازہ آپ پھینک دیں تو تم کسی کے قابل نہیں ہوں یہ تو نہیں سکھایا اتکس نہیں ہے کیا فائدہ اس کو اپنے ساتھ رکھنے کا کیا فائدہ جو دل سے آپ کے ساتھ نہیں اسی طرح آپ مرد بھی ایسے ہی کرتے تو جب آپ کا حق بنتا آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہی دوسری کر لیتے تیسے تو عورت کو نہیں سمجھ میاری وہ آپ کے ساتھ کتنا ایڈیسٹ کرے آپ نہیں اس کے میار پر اتر رہے تو آپ اس کو بولیں ٹھیک ہے جی کچھ لوگ خوشی خوشی میں نے انٹرنیشنل لیول پر دیکھا ہے کہ خوشی خوشی جدہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ نہیں رہ سکتے ارے یہ کوئی ڈائنوزور کی نسل تھوڑی ہے جو تم لوگ نے چلانی ہے اٹس اوکے ایک لیمٹ تک زندگی کوئی ستر ایسی سال ختم بس ان کو اچھی طریقے سے گزاریں نا کیوں اتنے سٹریس فول لے کر اچھا جی مائش در مانے کولن اللہ السلام علیکم والیکم السلام رکسانہ زیدی بات کر رہی ہوں کہتے ہیں آپ آج جی رکسانہ زیدی کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور ماشا اللہ سے آپ لوگوں میں بہت 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 بات کیس کر رہے ہیں کیونکہ عمومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہمیشہ خواتین کو ڈیڈریک کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ان کو حقوق کے لیے یہ جو خواتین نے بسرے کو ڈیڈریک کرنے ہوتی ہیں کہ بھئی ہمارے حقوق یہ نچھیلے جا رہے ہیں اور جناس مرز زیادہ وہ ہے لیکن آپ لوگ بہت 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 بات کر رہے ہیں کہ عورتیں بھی پاور میں ہیں اور وہ زیادہ پاور میں ہیں اکتر جگہ اسپیشلی اگر اجڈکیشن میں دیکھیں تو خواتین بہت ہے اور بہت ہائی ڈیڈریکیشن بھی اور زیادہ پڑھ رہی ہیں زیادہ مانس لے رہی ہیں اور پروپیشنل بہت ہیں اور ماشا اللہ ہم لوگ کے ملک میں کسی خواتین کے کوئی خاتن پر کابندی نہیں ہے کونکہ پر آزادی ہے اس جس طریقے سے چاہے رہے کوئی وہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی آت عارت ہیں تو آپ یہ کام نہیں کرتے ٹرک بھی چلا رہی ہیں خاتن یہ نہیں ہے کہ اور انجینئر بھی ہیں ہر جگہ ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے تینکے سو مچ رکسانہ جی آپ نے جو ابھی کلیر کیا کہ خواتین بالکل آگے بڑھ کے کام کریں ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں افکورس یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو مرد حضرات کریں گے اتنی آزادی دی تو بیٹھی ہوئی ہوں بڑی پڑیاں مار رہی ہیں نہیں ہم ان خواتین کی بات کریں کہ جن کے ساتھ میرے پیارے بھائیو آپ لوگ بھی جانتے ہو کہ کچھ خواتین کو جو ہے وہ سپیشل جو ہم سمجھتے ہیں کہ سم ٹائم آپ لوگ ان کو ہر جگہ سے ان کو اگزیسٹ کر دیتے ہو ان کی پیاروٹی ہوتی ہے لیکن آپ ایجومیٹ نہیں کر رہے ہو تو یقین کریں میں حیران ہوں جیسے میری پیاری بھائی نے کہا جیسے ہی آوٹ او کنٹری میں جاتے ہیں تو اس کی مقام بڑھ رہا ہو جاتا ہے پھر آپ ایک فون بھی وہ کریں تو آپ کی کھڑیا کھڑی ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہم پاکستان کی زمین کی سرحت پر پاؤں رکھتے ہیں تو پھر وہی اوئے اب بین اسلام کی فلان نے یہ کری ایسا ویسا اس کو ایسی ایک خوال میں ڈال دیتے ہیں کہ جیسے وہ مطلب کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کی کوئی ویلیوز ہی نہیں ہیں تو آپ جس طرح خود ہو اسی طرح اللہ پاک نے آپ کا بھی جس طرح جسم بنایا دل بنایا دماغ بنایا سیم اس کے سر وہ سچورشن ہے وہ بھی آپ کی طرح کھانا کہتی ہے اسی طرح آپ کے ساتھ جیسے سوتی ہے جاکتی ہے کھاتی ہے پیتی ہے چلتی ہے کیا چیز کا مطلب کوئی ڈیفرنس آپ کو لگ رہے تو آپ کھا ہی آ جا کر آپ ایک جگہ سے سمجھتے کہ آپ اتنی امپورٹن نہیں ہوں میں بہت امپورٹن ہوں then follow to my instruction تو میں کہتی ہوں ایکولنس رکھیں اور عورت کو بھی چاہیے کیونکہ آج عورت کا دین ہے ایسا نہیں ہے عورت کو بھی چاہیے اپنے ہزبینڈ کا اپنے بھائیوں کا اور سب کا خیال رکھیں افکرس وہ رکھتی بھی ہے لیکن کھیں نا کھیں آپ لوگ لیکن کھیں آپ لوگ لیک پولنگ اور اس طرح کرتے ہیں اور جس طرح فروا بریک میں کہتے ہیں یار عورت عورت کی دشمن ہے میں نے کہا یار عورت مرد مرد کی بھی بہت دشمن ہے بہت ساری فیلڈ میں دیکھتے ہیں وہ بتا ہی تو ابھی فروا سے میں پوچھوں گی کیا ایسا کو چاہیے بتاو ایلائک ٹو بی ایلائک ٹو بی روہا پہ کھولر آگا آپ لوگ نہیں کھول آرہے ہیں اللہ اسلام علیکم والد مسلم کیا بات کرنی ہےی یہ تو خواتین میں مرد حضرت کا کیا کام آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا ہنه ہے اچھا اور اللہ تعالی ہی ہی آپ کو صحصہ خورم دکھیں جزائے خیر اور یہ آپ کے گپٹو گور آپ کے جیے جتنے بھی بیٹنگیاں لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے منکہ ساتھیں اور خاص طور پر یہ جو اشاروں سے گفتگو کر رہی ہیں انچانداز بہت اچھا لگا اس سے ان ماباب کا حوصلہ بڑھتا ہے جن سے بچے ترقی نہیں چرپاتے کم بخائر ہوتے ہیں یا وہ ترقی کرنا چاہتے ہو تو ان کو حوصلہ مل جیا آپ کے این اس شو سے جزائی تو میری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو صدا سلام کریں کیوں یہ شو چلتا رہے آپ کے نام کیے کہاں سے کال کیا آپ نے میں کراشی سے محمد سلیم پابلی نامی میں رہا ماشاءاللہ سلیم بھائی اعقین کریں بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اپشیٹ کیا میری بچے سب دیکھیں خاص طور پر میری بیٹی پرائیدہ ہے سائدہ ہیں یہ سب دیکھ رہی ہیں اور کہی باپا یہ تو بہت اچھا پروگرام اور ہم کبھی ایسا دیکھا نہیں آج دیکھا فرسلن ایسا دیکھا کسی چینل سے یہ دونوں میں دیکھ رہا ہوں یہ دونوں ماں بیٹی ہیں یہ چاہے ہیں یہ ماں بیٹی ہیں اچھا آپ میرے پیارے بھائی کیا جوب کرتے ہیں آپ میں کواال ہو جی کیا ہے کواالی کرتا ہوں کواالی اچھا 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 تو آپ کے کوئی اردگیر اسپیشل کوئی ہے جس کے لیے آپ اتنا فیل کی آپ نے میں نے کہا آپ کے گھر میں اردگیر کوئی اسپیشل ہے جو بولنی سکتا سننی سکتا یہ ایسی ہے لیکن یہ کہ ان کو دیکھ کے میری عزیز ہے میری میری کزن ہے ان کی بیٹی ہے وہ بیچاری بولنی تکیر تو آپ کو دیکھ کے مجھے میرا ہوسلا بڑھ گیا کہ میں چاہوں گا کہ اسے کسی کیا کہتے ہیں اپنا فیل میں ایسے کوئی دارہ ہو جہاں پر یہ اس کی رحمہ ہی کریں تاکہ وہ اپنی زندگی میں پڑھنا چاہے تو ہوسلا بڑھتا ہے آپ لوگوں کے یہ چھو دیکھیں بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو بے انتہان آوازیں اور ان کا نمبر ذرا پلیز نو ڈاؤن کر لیجئے گا ٹھیک ہے جی ٹینک یو سومج میرے بھائی اچھا یہ بہت ایک ہے یقین کریں میں کہتے ہوں کسی کی حوصلہ افضائی کی ضرورت نہیں ہے با خودہ پورے ملک کی حوصلہ افضائی کی ضرورت نہیں ہے بچہ یا بچی گھر میں پیدا ہوتی ہے ماں باپ کی سر پرستے کی ضرورت ہے بس کچھ نہیں چاہیے ماں باپ نے کہا میں نے بیٹا تجھ پر بروسہ کر لیا ضرور نہیں امیروں کے بچوں کے اندر فرینڈشپ ہونی چاہیے میں کہتی ہوں آپ اپنے گھر میں اتنا اس کو کانفیڈنس عورت کو دے دیں بچی کو سوری تو وہ کہتی ہوں میں ایک قدم آپ کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھا کیا کہ میرے ماں باپ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا بس آپ اس کو اتنا پیار دیں اور بہتا میری عزت تیرے ہاتھ پر یقین کریں میں اس جگہ پر بیٹی ہوں یہ آج میرے اپنی ماں باپ کی دعاوں سے بیٹی ہوں میری میرا دل ہی نہیں کرتا تھا بس کام ختم ہو امی 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 اور میں گھر دوڑتی تھی تو یہ ایک اٹیچمنٹ ایسی ہوتی ہے نا جب وہ اتنا فریڈم دیتے ہیں نا آپ کو بڑی رسپیکٹ میں تو پھر کہتے ہیں نہیں دل نہیں کرتا کہیں پر کچھ کرنے ان کی اجازت کے بغیر کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا ہمیں اس بات کی میں خود ایک آپ کے لیے میں کہوں گی وکڈم ہو جو بھی آپ سمجھ رہے ہماری درمانے کالرین اسلام علیکم ہلو ہلو کون ہے ہماری سلام علیکم ہلو اسلام علیکم میری پیاری بہن کیا نام ہے آپ کا کیا بات کر رہی کہاں سے آپ کہاں سے کال کر کیا آپ نے میں کہاں سے بات کر رہی کیا پوچھنا ہے میری پیاری بہن جلدی جلدی بولو خدا کے لیے آپ کا پرورام میں نے دیکھا مجھے بہت اچھا لگا جزائے خیر اور اپنے آپ کو ٹی وی سے ہٹاؤں کے مجھ سے بات کرو اور اسی بات یہ ہے کہ ٹی لینٹ پر بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کوئی بھی کسی میں ٹی لینٹ ہے تو آپ بتائیں شیئر کریں میری بیٹی ہے بہت ٹی لینٹ ہے لیکن بس بہیے میں میرے کوئی مالی حراب ایسے نہیں ہے بہت ٹی لینٹ ہے بچی میں کیا عمر ہے اس کی میری میں چاہتی ہوں میری بچیاں کچھ بن جائیں بلکل بنیں گی آپ اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں بہت سلا بلند کریں جب آپ آگے بڑھیں گی تو بچیاں خود بہ خود آگے بڑھیں گی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا اور میں فرا موجود ہیں نوشین موجود ہیں فرما موجود ہیں اور نگت ہے ٹھیوں اچھا جی چھوٹی سی بریک لیں گے کیونکہ میں سوچوں یا تو چلی جاؤں کچھن میں شہزاد بھائی کیا کرنا ہے بریک لے لیں کیوں یار ایسے نہیں جا سکتی میں یہ کیا بات ہوئی اچھا جانا اور آنا ہے آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا آپ لوگوں کو پیار کا میرے پیار پیارے بھائیوں کو فیملی کا بہنوں کو بہت شکریہ چھوٹی سی بریک لیں گے جائیں گے اور آئیں گے گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ ویڈ سبی کا کچھن آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور کون ہے میرے ساتھ شیف سنہ موجود ہے اسلام علیکم سنہ بہترین کوکنگ کرتی ہیں اور اسپیشلی انسیٹیوٹ سے آئی ہیں اور وہ کوئی اسکلسٹن یہ موجود ہے ان کا ایک اسپیشلی یہاں پہ گفت بھی منشن ہے تو جو ہمیں لائب کال کرے گا ان کے لیے چھوٹا سا گفت بھی ہے لیکسی آپ لوگوں کے لیے افکورس اسکلسٹن جو ہے ایک ایسا انسیٹیوٹ ہے جہاں پر بہت ساری بہت سارے میل ان فی میل بچے بچیاں جو ہے سیکھنے جاتے ہیں کوکنگ میں بیکنگ فاست فوڈ دیسی کھانے ایت این ایوری تنگ بہت کچھ کارونگ میں کہتے ہوں لوٹس اپ تنگز کے آپ کے بزنیس رن کرنے کا بہترین ادارہ تو آپ ضرور اسے جوائن کریں اور اس وقت شنا جو ہے سنا جو ہے وہ ریپریزن کریں اسکلسٹن کو لیٹس یا ڈشکا نام بتائے اور کیا کیا اس میں آج مومنس دی ہے انٹرناشنال مومنس دی کو سیلیبریٹ کریں گے اور یہ ہے پاسٹا کے ساتھ چلے پس ملا کریں چلو بلکل میں ریڈ پاسٹا میں گواجر ڈال رہی ہوں شملا مرچے ہری پیاز اور کرم کلا چکے 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 اور دل پاسٹا میں سویا ڈالے گا یہ سویا بڑا فائدی مند جی چکے نیکسٹ مایو ہے چکے اور اس میں یہ یہ ریڈ کوکٹیل ہے تیری خیرون سوی بردست ہے اور کیا 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 یہ یہ سپیس جی سپیس ہے کھالی مرچے نمک اور یہ چری فلیکس ہے گوڈ ہے جی یہ سب ملکول بے کھو ٹیسٹ میں اور یہ کتنا کتنا بوائل کیا آپ نے میں نے یہ ٹین منٹس بوائل کیا اچھا ٹھیک ہے یہ بھی یہ دونوں سیم لگے دونوں پینی اوکے ایک اچھا ٹھیک ہے سب سے پہلے کیونکہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا تو وہ جل جاتا نا اسی لیے اپنے اس کو سائٹ پر رکھ دیا اور ٹائم کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں سیف کرنا ہوتا ہے ٹائم کو بھی یس اور سوری یاری کہاں چلا گیا یہ پھر دوبارے ہی اسکرنے نہیں نہیں مینے آپ کے لیے جگہ وہ کر دوں سائٹ پر تو میرے ہاتھ سے دیکھا کچھ میں سب کچھ لائک شو ہے سب چلتا ہے اگر میں نے کام گوڑیا کے لیے سانہ کے لیے ایزیز کر دوں تاکہ آپ کے لیے جگہ بن جائے لیٹسی اچھا جی نیکس ہمارے پاس کیا ہوا گا جلانہ میں نے کجھبل کو بردی جالوں گے جی بسم اللہ را مان رہے ہی جی شیر دو باردان ہوں گے تو بجیں گے بھی فرسانہ اور سبی موجود ہیں تو بجیں گے بھی کے لیے کتنے کتنے ساوٹے کرنا ہوں گا جس دو تھری منٹس دور موردن میں نے ہری تیاری دیکھئے ٹھیکیس بہتری ایک ساتھ جی بلکل ان کا کلر بلکل چین نہیں ہوگا اور اس کو بلکل ایسا نرم نہیں کرنا کرنچ کرنچ سا ہی میرے خیال موگا گوڑے جی یہ سبردست لکنگ گوچیس اور شیف سنا موجود ہیں اور ماشاءاللہ زبردست قسم کی کوکنگ کرتی ہیں اور میں ابھی یہ سکنڈ پیس کیا ہے اس کا جی سکنڈ کیا کرنا ہے وہ بتاؤں میں نے ایت کرنا ہے پاسٹا میں سے سواتے کروں گا چلے جی میں پارا کی طرف شفرہ دیکھ رہی اپنی سٹوڈنٹ کو ماشاءاللہ سکلز اس آلویز ہم بولتے ہیں سکلزٹن اور سکلز بیسٹریننگ ہمیشہ آپ کو بہت سپورٹ کر رہی ہوتی ہے جہاں اکیڈمکس بہت امپورٹنٹ ہے وہاں پہ سکلز بیسٹریننگ بہت ضروری ہیں ہمیشہ میل ہوں فیمیل ہوں ہم کہتے ہیں جب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایڈکیشن پراپر نہیں لے باتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے جہاں پہ ان کی ایڈکیشن ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں جب ہمیں جاپ تو کہیں نہیں مل سکتی ہے سو موٹوڈو کیا کریں اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ بہت سارے فیر نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں بہت سارے ایڈکیشن میں انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ آپ سکلز بیسٹریننگ کی طرف آئیں تو آپ اپنے ایک سٹارٹ اپ لے سکتے ہیں ایک سٹاپ سٹاٹ کریں گھر سے آپ اپنا بزنس رن کریں آپ چاہیں کہیں جوب کیلئے اپلائے کریں آپ نیشنل کام کرنا چاہتے ہیں اس انڈسٹری میں انٹرنیشنل مارکٹ میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہر طریقے سے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں ہم ڈیفرن کورسز جس میں ہم آفر کر رہے ہوتے ہیں ہوتیل منیجمنٹ ہے جیس رسٹرینٹ منیجمنٹ ہے کلنری آرٹس بیکن پیٹی سویز ہے فرند ایکس آفیسز کے ہم ڈیفرن کورسز ہے اس کے علاوہ فوڈ ہائیجین سے مطالق ہم کورسز کرا رہے ہوتے ہیں ہے سب ہے جس میں آپ ڈیفرنٹ جو ہم فوڈ کو ہینلنگز ہوتی ہے اس سے رگارڈنگ ہم ٹریننگ سے رہے ہوتے ہیں اس کو کنٹینیو کرنا ان کو زل سب باتا دو پر آپ کے سب شیف کر دیں اچھا جیسا کیا کیا سب کر دی یہ جس only میرے گاہر میں انہوں نے 2 منٹ سی اس کو ساوتے کیا اور وہ پاسٹا بس وہ انہوں نے جتنی بھی وہ سارے اس میں انکلوڈ کر دیں اب بتائیے سیکنڈ پیس کیا یہ ہے ریٹ ریمی ور ٹک ہے پیسی پیسی گوڈرمی عمیس بکرنے اس کا نام بھی رکھی گی ہے اڈا دو میتر سے آپ بنا آر پاست یہ بہتا ہے کہ آپ کو ایک اپر ٹوپشن میل جاتے ہیں کش لوگو کیای فلیور پسند ہے کش لوگو کیا تھنگز پیسی شیف فرا صحیح ایک رência گوش دو ریمی شیف فرا مس کسٹرن بہتی بات کر دی انہوں نے کبیہر کی بات کردس بیش انہوں نے عید کی اور میں وکیگن میں میکسنگ کرنے کا بیترین تری کا یہاں جوڈ میترد یہ دیکھیں جی او یمی او مائی گاڈ تو مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں جوٹا کر دوں لیکن میری پیارے پیارے مہمان موجود ہیں اب کورس میں ان کو سرپ کروں گی تو پھر زیادہ اچھا لگے گا اور زیادہ خیال لگیے گا آخر کے دس منٹ مجھے پہلے بتائیے گا ہم نے ایک کےک سالبرشن بھی ہے وہ فرا نے اسپیسلی ہمیں گفت کیا ہے سالبرشن کی جانے سے تو میں خواتین کے سابٹ کٹنگ سرمینی بھی ہوگی سکنٹ لیکن میں ساتھ ساتھ چھٹ چھٹ کتنا کرتیوں مائی گاڈ فرد دیکھ رو نا کتنا بولتی یہ پتہ ہے لائیولی ہونا چاہیے زندگی میں سٹرس اتنا ہے پریشانیہ اتنے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سالائیولی ہوتے نا تو تھوڑی در کے لیے مورت سنگز بھی بڑے پیارے سے ہو جاتے ہیں بس کھجا اور بولوں گی پر یہ ہے کہ اس نہیں ہے یہ غورت ہے کہ خواتین کا لیے نہیں 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 اور یہ تھوڑی سی گہدر ہوتی ہے ابھی دیکھنا کہ جہاں سے نکلتے ہیں ہاں پس پہنچ رہی ہوں ایسا ہی ہوگا وہ اسی ہے بس میں میں راستے میں ہوں ابھی ابھی پہنچ رہی ہوں یقین کرو یہ ایک سٹر شروع yeah but honestly since the beginning of the session this show i really wanted the moment i heard Farah for me this was this institute is یہ جب آپ کو جانتے ہیں یہ جو چلیتے ہیں اور آپ جانتے ہیں آپ کو جانتے ہیں یہ بہت امپورٹن ہے اپنے تلاتے ہیں جہاں پہ آپ لڑکیوں کو بچیوں کو محلی تلاتے ہیں اور محلی تلاتے ہیں جو بہتری نوشین اب ہم شفت کرتے ہیں جیسے کونسی کس طریقے سے اس کی بہتر ہے اب آپ لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں ہم نے ابھی soya ڈالا ہے ابھی میں بس کریمی اس کا garlic sauce ڈال رہی ہے اب آپ ناظرین دیکھیں ایک دیش ریڈی ہوگی ایک دیش ریڈی ہوگی اور یہی soya تو مجھے بہت پسند ہے اور یہ بیسی آپ کے لئے میرے ایسی بہتر ہے کچھ لوگوں کو جیسے مرش مسالہ منا ہے ان کے چمات میں آپ کو پر برش پڑھ جاتا ہے تو اسی دیش ریڈی ہوگی تو وہ پھر یہ نہ کھائیں اور یہ کھائیں اچھا اس میں ایسا ہوسکتا ہے یہ میتھے میں بھی بن جائے بچوں کی لئے بچوں کی ملکتا ہے آپ کو اپنی بید کرتے ہیں ایسا ہی سکتا ہے اس میں تمام ملکتا ہے یہ بچوں کی ملکتا ہے یہ اپنی بچوں کی ملکتا ہے یہ دینائی کہ اس نے کھائی ڈیش ریڈی ہوگی اس کو کرنے یہ سکتا ہے یہ دیش ریڈی ہوگی ہمیں گئے یہ اگلی کٹوالی میں نے پارہن کہ میں نہیں چاہتی کہ یہ اگلی ہاں ہمیں گئے لیمک لنمک لنسا ہمیں گئے ہمیں گئے اس وقت شاید پڑا کی طرف آب اس کو دو دشتہ کمپید ہو گئے ناظین آپ دیکھ لیں کچھ رہے ہیں آپ نے نیٹس ہو کے بس ٹھیک میں ہوں ہمیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے ہم آپ سے گفتگو کریں فرا جیسے جیسے آپ آگے بڑھے بچیاں آگے بڑھے تو ہمیں گئے مرے خیال میں ملک کے لئے اور اپنے گھر کے لئے اپنے فیملی کے لئے دیکھیں پتہ کیا ہم اپنے ملک ہمیں گئے جب ایک وقت جب ایک کماتا تھا پوری فیملی کو سپورٹ ہو جائے لیکن اب ہم اگر دیکھیں تو بہت ساری بچیاں ایسی ہیں گھروں میں جو ہوم بیس بزنس کر کے اپنی فیر نکال لیتی ہیں اپنی فی پے کر رہی ہیں بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو ٹوشن پڑھا کی اپنی فی پے کر رہی ہیں تو آئی آلویز سیٹ کی جی وہ بچیاں جو کہ جن میں پوٹینشل ہے ہم کہتے ہیں جی وہ آئیں ہم سے سیکھیں وہ اپنی سکلز لیں جب آپ سکلز بیس ٹریننگز میں آ جاتے ہیں ہونر آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہونر نہیں چھین آ جا سکتا اور جس پینڈبک کنڈیشن سے ہم گزرتے بے آ رہے ہیں تمام بزنس جہاں پہ ہٹ ہوئے ہمارے ٹریولین ٹوریزم بہت ہٹ ہوا ہماری تمام انڈسٹریز ہٹ ہوئی ہوم بیس بزنس بہت گرو ہوا ٹھیک ٹھیک دیکھیں ایک چیز بڑا فیکٹ ہے کہ ہم شاید کپڑے تین مہینے چھ مہینے سال میں بنایں پیٹ وہ چیز ہے جو دوسرے بات کھانا مانگتا ہے تو کیوں نہ آپ اپنے گھر میں وہ تمام کھانے ہائیجینی طریقے سے آپ بنائے اور وہ تمام پریزنٹیشن بھی آپ کی ایسی ہو کہ آپ لگے کہ ہاں آپ کے گھر کا دستخان ٹیبل ہیے بلکل پروفیشنل طریقے سے میں ایک اور بات کروں گے آپ نے جو ابھی بات کی جیسے میں نوشین کی بات سن رہی تھی فاروہ کی ایک ساری باتوں میں ایک چیز تھی کہ جو آگے آنے والی خواتین ہیں ان کو بیسٹ کریں تاکہ آپ اچھا کام ان سے لے سکیں آپ ایک سو ایک کام لیتے ہیں اور پھر بھی ان کو وہ پیاروٹی وہ رسپیٹ وہ ٹائم میں اکثر دیکھتی ہوں کہ عورت بھی آپ کی محبت کی طلبگار ہوتے ہیں تھوڑی سی اپریسییشن یعنی گھر میں بھی اب گھر میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کبھی بھی یقین کریں جب آپ کسی کو بک اپ کرتے ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کا دل بڑھا ہوتا ہے یہ اس کو لگتا ہے میرے پیچھے کچھ سرپرستی مجھے کوئی اپریشیٹ کرنے والا ہے اور اس سے اور کام انہینس ہوتا ہے اور کام بڑھ کے آپ کو نظر آتا ہے بلکہ وہ محبت مزید بڑھتی ہے جب تک آپ اپنے بچوں کو میں کہتا ہوں ڈیلی نہیں دیکھ سکتے افکورس جب وہ ہومورک کرنے کیسے پوچھتے ہیں آپ اپنے اور یہ ہماری ہزبنٹس میں بھی ہونا چاہیے آپ ان کو تھوڑا پوچھیں کیا چل رہا ہے کیا سے کام کر رہی ہو تو یہ اس کو لگتا ہے کوئی وجود ہے جو مجھے بھی اہمیت دیتا ہے یہ تو نہیں آپ ہی اس کے لئے اور میں فریز کر کے کھانا جاؤں میں آکے کھانا ہزبنٹ کو رکھنا ہے اور بچوں کو دیکھنا ہے یہ سب اس کی ذمہ داری وہ بہ خوبی نہیں ماری ہے کہیں لیک نہیں کرتی ہے لیکن آپ کہیں لیک کر جاتے ہو میں کہتا ہوں فادر ہو مدر ہو ہزبنڈ ہو بھائی ہو کہیں نہ کہیں آپ پلیز ان کو بھی اہمیت دیں اور ان کو محسوس کروائیں کہ ان کا بھی وجود ہے یہاں پر اس گھر میں اور ان کے بغیر نہیں ہے زندگی تو پھر دیکھیں وہ پول کیسے خوبصورت انداز میں پورے گھر میں خوشبو بکھیرے گا میں نگت باجی کی طرف چلوں اجازت ہے ہاں چلیں نگت باجی آگئی ہم آپ کی طرف چپ چپ کیوں بیٹے ہو کچھ تو بولو کچھ تو ایکسپریشن دو یہ بتائیں کہ آپ کھانے میں کیا پکاتے ہیں مجھے پتہ آپ کچھ نہیں بناتے ہیں کچھ نہیں بناتے ہیں کھانا کونسا اچھا بناتے ہیں اور لازانیا وغیرہ پاسٹا اتنا ٹائم ہوتا ہے ہاں جب فری ہوتی ہے فری کم ہوتی ہے فری نہیں ہوتی ہم سے ہاں 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 کیا بنا بنا کے کھلایا تھا ای اللہ کیا سب سے پہلے تو کڑھائی بنائی تھی اوچے یہ نہیں آتے ہاں ہم لہا کردیا تھا اٹیک جو اور پھر اعلاو چکن سالن اس طرح کی نارمن ڈشنز جوتی ہیں اوکے اچھا میں ابھی ان سے ایک اور دو تین باتیں کروں گی اینی کی طرف اچھا میں یہ اسپیشلی میں آپ کو بتا ہوں میں ابھی اس طرف بھی ذرا ڈرنگ کی طرف چلتی ہوں بچی نے کافیت تک بنالی پھر میں نگت باجی سے کچھ پوچھوں گی اور افکورس میں بتانا چاہتی ہوں کہ پی بی آئی پرموٹ بیوٹی انڈسٹی is a biggest ایک بیوٹی بیوٹیشن کا ایک زبردست ادارہ ہے وہاں کی یہ دیف ایسوسیشن کی پریزیڈنٹ ہے اور ابھی یہ ایک بردست جو ہے کلاس کرنے جا رہی ہے جہاں دیف ایسوسیشن کی بچیاں بھی ہوں گی لیکن پی بی آئی کی بھی دوسری جو ہے وہ بول سکتے ہیں وہ ان کی کلاس ٹیم کریں گی یہ وہاں پر میک آئی سکھائیں گے اگر آپ نے بھی اس کلاس کو ٹیم کرنا ہے تو آپ ضرور 03158248704 پر کال کریں اور ریجیسٹریشن کروائیں ان کی کلاس ہونے والی ہے اچھا جی ہم چلتے ہیں سانا کی طرف شہف سانا آپ نے کوئی کلی بنا لی اچھا ہے کوئی بات تھی ہے اب بتا دیس میں کیا کیا یوز کرتے ہیں اچھا ہے میں نے آئیس ٹی لمن آئیس ٹی بنائی ہے نورمال ٹی بی آگ سے پوائل کیا ہے اور اس کو چل کر لیا ٹھیک ہے اور جس لمن ان کو سکیز کیا ہے ٹھیک ہے اور سالت اور پاپر ڈالی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آب جی سانا آپ کا بہت شکریہ تینکو آپ کا بہت شکریہ لیکن آپ ہمارے ساتھ ابھی جوائن کریں گے کیونکہ ابھی کٹنے والا کیک تو یہاں چھوٹی سی بریک لیں گے اب چوز سیچوشن ہوگی وہ بلکل ہو جائے گی چینج تو نگت با جی کیک کھانا ہے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ہوتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ اور افکورس ہمارا ٹائم اس آج کے دن کا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا میں اگینج سب سے ابھی ایک چھوٹا چھوٹا میسیج لوں گی اور شوٹ میں میں بھی ایک چھوٹا سا میسیج شیئر کروں گی اور ہمارا کیک بلکل ریڈی ہے سالیبریشن دل کے اندر خوشیاں ہوں تو دو بندے بھی بڑے اچھی سالیبریشن کر سکتے ہیں اپنے گھر کو خوش رکھنا ہے تو اپنے گھر کی عورت کو خوش رکھیں میری طرف سے چھوٹا سا میسیج میں سب سے پہلے فرہ سے ریکویسٹ کروں گی فرہ جاتے جاتے چھوٹا سا میسیج یہ بس بہت صرف اتنی سی ہے کہ ریسپیکٹ دیں ریسپیکٹ آپ ارن کریں گے دونٹ بی نیگٹیویٹی آپ کو ختم کر دے گی وہ دوسرے کے لئے نقصان دے نہیں ہوگی وہ آپ کے لئے سب سے زیادہ نقصان دے ہوگی اور آپ جتنا پوزیٹیو رہیں گے آپ اتنا پیسفل رہیں گے اتنا آپ سکون میں رہیں گے اور آپ کی وجہ سے باگی سکون میں رہیں گے میں سمجھ رہے ہیں دل جلی باتیں مجھے لگتا ہے کہ 3 key messages girls education education میں لڑکیوں کو priority دیں because if a woman is educated she is going to produce an educated generation good number 2 گھر کا کام کرنا صرف عورت کی زمیداری نہیں ہے it has to be an equal share of the responsibility ھیک ہے اگر آج گھر کا جو husband ہے مرد ہے اگر وہ as a role modeling کر کے role model کر کے گھر میں contribute کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے بچے the son is also going to get the education وہ بھی یہی سیکھے گا and number 3 i think respect as farah also said if you can give respect to a woman which means you can respect the entire society so i think respect education and equal share of responsibility my three notion ka message and چلتی ہوں میں فروا کی جانبہ of course scouting کو lead کر رہیں گے group کی leader ہیں تو جاتے جاتے آپ بھی میری جان message دیجئے میری طرف سے message یہ ہے کہ ہم خواتین کی تو بات کرتے ہیں ہم مردوں کو educate کرنے کی بات کرتے ہیں بٹ کئی نہ کئی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ family support بہت بڑی چیزہ ایک back bone ہے ان دونوں کے لئے دونوں genders کے لئے تو i believe کہ family support جہاں ہوگا وہاں پر پھر آپ کے پاس مثالیں اسی طرح کی سامنے آئیں گی جیسے ہماری بیگم رانہ لیاقت علی خان ہے ہماری فاطمہ جناہ ہے اور شاہید بنظیر بھٹو ٹائپ کی ہمارے پاس examples society میں سامنے آئیں گی ایک محترم خواتین کے طور پر لڑکیاں اور ہماری عورتیں سامنے آئیں گی آئیں بھی آئے جی نیکس سامنہ آپ بتائیں ہماری سٹو یا کہ اس کے لئے سنس سے ریپرزینٹ کر رہی ہے سانہ، اس سٹوڈن ہے لیکن بہہترین ما شاہا لائک م szcz اس کے لئے کو کنگ انہوں نے بھی ابھی کی ہے تو ان سے بھی مے سیج آس شاہ لے گے سامنہ بتائیے آپ ہس رہی ہے مری میسے جا بھی تھنکیوس جس کام اور میری شیف کا یہ منٹور ہے میری اور باقی بہت 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 دیتی ہے یہ میسے یہ کہ آگے اپنے اصطاع کی رسپیکٹ کریں جو کچھ سیکھیں کہتے ہیں جس نے چرنا سکھایا ہے اور اتریں گے بیو سی سیڑی سے والی بات ہے تو رسپیکٹ ضرور کیجے لیٹس سی اب نگت بھاجی میسے جی کوئی ایلہ ایلہ کہیے جیسے دیف دیفنیوٹ میں ہوتا ہے جس ان کے ہزبینڈ ہوتا ہے وہ ورک پہ جاتے ہیں لیکن ان کی وائبز ہوتی ہیں وہ گھر پہ بیٹھی ہوتی ہیں بیچاری کیونکہ وہ ہاؤس وائد ہوتی ہیں تو اسے وہ گھر کو ہی سمالتی ہیں تو وہ پھر تو ان کے ہاتھ میں بھی ٹیلنٹ ہے تو ان کو بھی شو کرنا چاہیے اسکل سیکھنی چاہیے اپنی اسکلز کو اچھا کرنا چاہیے وہ اپنے گھر میں پولر سالون کھول سکتے ہیں خود ورک کر سکتے ہیں گھر میں کما سکتے ہیں تو ان کے ہزبینڈ کو سپورٹ کرنا چاہیے یہ جو دیف اور میوٹ والے ہزبینڈ سکتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کی وائبز گھر میں بیٹھ کر خود تو کچھ کریں لیکن دیسپیشن میں نا جائے بہتری میسیج کیونکہ کچھ وائبز ہوتی ہیں وہ بیچاری سوچ سوچ کے اتنا وہ ہو جاتی ہیں کیا آپ کو اپنے آپ کو ڈاؤن کر لیتے ہیں ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں بار جی آپ کے لیے پتہ کیا ہے میری طرح سے نگت بار جی بہت سری پپیاں آج اے جی ہمارے ساتھ جوائن کریں گی نگت تاہیر بیوٹیشن اور ان کی ڈاٹر یہ بھی بیوٹیشن ان کو اپنے ماما کو بہت لیٹ کرتی ہیں فروا موجود ہیں شیپ فرا موجود ہیں نوشین موجود ہیں اور یہ ساری میری سپووو میں نے ان کے بغیر جو ہے نا مطلب ہمارا ایک کو کہتے ہیں وجود ایزن سے تصویر کائنات مرنگ اس میں کوئی شک نہیں مرد کی ایک پیورٹی ہے اور میں ہمیشہ کہوں گی ساری خواتین افکورس مرد ازرات کی بالکل رسپیکٹ کریں اور جب ان کی سپووٹ ہوتی ہے تو ہمارا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے چاہے وہ بھائی ہو آپ کے فادر ہو ہزبین ہو با خدا میں بھی آگے بڑی ہوں تو پہلے میرے والد نے مجھے بہت سپوٹ کیا تو آج میرا دل جگر گردہ سب چیزیں جو ہیں وہ اتنی کانفیڈنٹ ہیں لیکن ایک سپوٹ مجھے ہمیشہ پیچھے نظر آتی اور وہ کیا ہے اوپر میرے اللہ کی ذات اور پیچھے میرے ہزبین بلکل اسی طرح یہ بہت ضروری ہے تو جب بھی ایک عورت آکر آگے بڑھتی ہے تو مرد کے بغیر نام مکمل ہے میں کلیر بول رہی ہوں اس پلیٹ فارم سے بول رہی ہوں کوئی ایڈمٹ کرے نہ کرے مجھے اس سے کنسر نہیں لیکن مرد جو ہے نا وہ ہماری عورت کی زندگی میں بہت ضروری ہے چاہے اس کا کوئی بھی ایک ہمارا کردار ہے چاہے وہ بھائی ہے مامو ہے کچھ بھی وہ ضروری ہے تو اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے اور ان سب بہنوں کو کیونکہ قائد اعظم محمد علی جنابی اپنی بہن سے بہت پیار کرتے تھے میں نے کہا نا اس کا کوئی بھی کردار ہو لیکن یہ ضروری ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے مردوں کی بھی رسپیکٹ کرنے ہوں کیونکہ وہ ہمیں ایک رسپیکٹ کریں گے تو وہ بھی رسپیکٹ لیں گے بسم اللہ کرتے ہیں فرہ آجو میری جان سب آجائیں بھئی آجو جی جو آ سکتا ہے نگل بھائی جی آجو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ان تمام خواتین کو جو ہمارے ملک میں جو انہوں نے بہت نام پیدا کیا آجو نوشین جو بہت نام پیدا کیا ان سب کے لیے جو ہے یہ خوبصورت سا تحفہ اور ڈینوں دعائیں اور موٹیویشنل وومنس بہت ساری ہیں ان سب کو سلام اور اس وقت ان سب کو بھی اسلام علیکم جی ہمیشہ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور مجھے ایک سپون تو دینا تھا شنک دوڑ کے لے کرو میری جان آگئی یہ آگئی ہے ہمارے پاس اور جی لائف شو ہے افکورس لیکن یہ خوبصورت اپننس آپ سب کے درمیان یہ ریجو بسم اللہ یس اور یہ ہو گیا ہے میری پیاری بہن یس آپ لوگوں کی خوشیاں آپ لوگوں کی سیلیبریشن نگت بارج ایک منٹ چلو جی فائروا پہلے یہاں پر موجود ہیں کھڑی ون بھائی ون سب کو جی نگت بارج اور یہ خوبصورت سی مومنٹس اور ان کے بغیر میں بھی نہیں ہوں کیونکہ یہ میرے ادھر آجو دور دور یہ لگے گوڑی ہاں یس چنے جی اپنا بہت خیال رکھی گا اور مجھے دو میں یاد رکھی گا کہا سنا معاف لفظوں میں بہت ساری ایسی بات چھوٹا ستوفہ اوہ تینکیو سو مچ اپنا بہت خیال رکھی گا دو میں یاد رکھی گا انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ابرتے سورج کی طرح اللہ حافظ اور گوڈ مورنگ سبی تینکیو سو مچ آگئی پھر